سر السلام علیکم سر پہلی دفعہ مجھے یہ یہ ایک بندہ بیٹھا ہے سمی ابراہیم بول چینل پہ جو مری میں حادثہ ہوئے ہیں نا اس کے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے خدا کی قسم مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے میرا دل کر رہا ہے کہ میں ٹی وی توڑ دوں یہ بندہ اور یہ ایک بندہ ہے کزن اے ایس آئی نوید کزن یہ کہتا ہے میں نے وزیر آزم کو بھی بھیجا میسیج شوہباد چودری کو بھی بھیجا شیخ رشید کو بھی بھیجا سب نے سین کر کے دیکھ کے کوئی ریسوانس نہیں دیا میں اس کے اوپر بعد میں تفسرہ کرتا ہوں اس کی سن لیں بعد اور بس اس کے بعد میرا نکھیانتے ہیں اور کسی کے طرف سے کوئی سیاسی رہنمہ آئے تھے خواتی روزار تقریباً بیس خلافتیں ہو چکی ہیں اور یہ وہ ہیں جو ریپورٹڈ ہیں ابھی یہ ڈیٹا کھلے گا تو پہلے گا یہ کتنے لوگ جتنے لوگ بھی اس سانہے میں گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کی مغفرت فرمائے یہ ٹرائے ڈیمینشنل یہ ٹری ڈیمینشنل رسپوسیبیٹی ہے انڈیویزل ہماری اپنی کہ ہم نے ایسی جگہ پر جاتے ہوئے کیا کرنا ہے دوسری انتظامیاں کی کہ انہوں نے آپ کو کیسے اویر رکھنا ہے تیسری وہاں کے موجود لوگوں کی انہوں نے حوث اور حرث کا نشانہ بننے کی بجائے آپ کی مدد کرنی ہے یہ کلیکٹیولی ایسی نیشن ہو سکتا ہے یہ ابھی اس سے پہلے وہ نوید جو نوید آدمی ہے وہ اے ایس آئی جو پوری فیملی پتہ نا سات آٹھ بندے اے ایس آئی کی فیملی کے اے ایس آئی سمیت وہاں پہ فوت ہوئے ہیں اس کے قزن کا یہ بول ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے آپ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ لینا اس نے کہا جی کہ وہ کوئی میرے حلق اپروچ والا بندہ ہے یا پی ٹی آئی کہہ مجھے لگتا ہے کہتا ہے بار بار میں نے میسج بھیجے ہائی الڈ بھیجی عمران خان کے موبائل پہ فواج چودری کے موبائل پہ اور شیخ رشید کے موبائل پہ اور اس سے صافی نے سوال پوچھا کہ کیا انہوں نے کوئی جواب دیا کہتا ہے نہیں جواب نہیں دیا پھر اس نے کہا جی کہ کیا انہوں نے وہ میسج پڑھ لیے تھے آپ کو پتہ لگیا تھا کہتا ہے جی ہر دفعہ یہ میسج پڑھتے رہے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا عمران خان کے موبائل پہ فواج چودری کے موبائل پہ شیخ رشید کے موبائل پہ کاش یہ کسی اور عام بندے کے موبائل پہ یہ چیز بھیج دیتا تو وہ کرتے ہیں یہ تینوں بے حص نامراد آدمیوں کے پتے بے حص نے جو ہے نا وہ ساری چیزیں بھیجی ہیں اور وہ کہہ رہا تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی بیس بائیس سے تو ابھی جو ہے نا وہ فوت ہوئے ہیں باقی کتنے ہیں یہ ابھی ہم کچھ نہیں بتا سکتے وہ دیکھیں یہ آ رہی ہے یہ یہ آپ ذرا دیکھ لیں یہ کس طرح کے یہ آ رہی ہے یہ یہ دیکھ لیں یار یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے یہ انتظامی نے مجھے کہا کہ آپ مطمئن رہے ہیں بابا خبریں نہ بھیجیں بار بار خبریں نہ بھیجیں یہ سی پی او ساجد کیانی نے کہا کہ پریشان نہ ہو آپ کی فیملی کو نکال لیں گے تیب میں نے سی پی او جوید کیانی کی کال ریکارڈنگ نوید کو بھی بھیجی تیب یہ دیکھ رہا تھا رات کو تین بجے نوید سے بات ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ صورتحال تو اس نے یہ دیکھ لیں یہ بار بار وہ کہہ رہا جی کہ میں بھیج رہا ہوں بار بار بھیج رہا ہوں تو نوید کی گاڑی میں ٹوٹل آٹھ افراد تھے اٹھ تھے آٹھ بچھا رہے فوت ہو گئے مری میں افسوسنا واقع ہوئے وزیر ملک زرداج گل ٹھیک ہے پاکستان میں موسماتی تبدیلیوں رنماء ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی پاکستان یہ بات یہ فضول اور انتہائی گھٹیا ہے ایک وزیر نے بھی یہ جتنے وزیروں کے میں نے آپ پچھلی ویڈیو میں بتایا ایک وزیر نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں یار تھوڑی بہت نتظام یہ کی غلطی تھی سب نے کہا جی کہ موسم کی غلطی ہے سب نے کہا ہے کہ جناب یہ گرم چادریں اور کمبل کیوں نہیں لے کے آئے سب نے کہا ہے کہ اتنے لوگ مری کیوں گئے ہیں اور یہ یہ ایسے لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں بہت افسوس بہت افسوس ہو رہا ہے سر جی بہت افسوس ہو رہا ہے آئے ہوئے ہیں بہت افسوس ہو رہا ہے اور کوئی وہاں پہ جو ہے نا مجھے افسوس ہے کہ ان کو ان تک کسی نے کوئی خبر ہی نہیں پہنچائی جو یہ بتا رہے ہیں یہ ہوا تیب جو گوندل ہے یہ پتہ نہیں کون سی پرسنیلٹی ہے اس کے پاس وزیراعظم کے نمبر ہیں سب کچھ ہیں تو یہ بات یہ چونکہ میں پروگرام میں نے عادہ دیکھا ہے لیکن بڑے دکھ کی بات ہے جی بڑے دکھ کی بات ہے قسم خدا کی دوستو اس ملک میں ہمارے ملک میں کوئی تحفظ نہیں ہے ڈاکو جس گھر پہ نمبر لگا دیں کہ یہاں ہم نے ڈاکہ ڈالنا ہے وہ آسانی سے ڈال لیتے ہیں ان کو کوئی پولیس والا روکنے والا نہیں کوئی رستے میں کہیں جی کہ آج ہم نے گلبرک چوک میں کسی کو لوٹنا ہے وہ تیہ کر لیں وہ لوٹ لیتے ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں کوئی کیمرے کام نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے کوئی انتظامیہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سارے جرائم سارے جرائم پہلے سے ڈبل ہو گئے ہیں یہ گوگل سے نکال کے دیکھ لو گوگل سے نکال کے دیکھ لو سارے جرائم ڈبل ہو گئے ہیں کیا کیا جائے مجھے بتایا نا کیا کیا جائے بہت افسوسناک واقع ہوئے ساتھ بار بار عمران کو میسج گیا ہے بار بار فواد چودری کو میسج گیا ہے بار بار شیخ رشید کو میسج گیا ہے تو تحقیقات پھر کون قاتل ہے کون ذمہ دار ہے میسج نہ بھی جاتے تو کون ذمہ دار ہے